نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سوگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 36.5 ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر پاس سال ہو گئے آرنگ بلکل نہیں ہے جوب چھوڑی تھی اپنا لینڈ پر کام کیا مشری پالن کا کام کیا لیکن کچھ کمائی نہیں ہو پا رہی لینڈ اپنی ہے ٹھیک ہے اور آگے کیسا رہے گا لون بہت ہو چکے ہیں اور وہ کب تک نپٹیں گے آگے کی لائف کیا رہے گی اور آگے کیا کروں میں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اب ہم نے سرچ کرنی ہے ان کے ہاتھ سے ٹھیک اب پھر وہی والی بات آتی ہے کہ پام ریڈر رائٹ ہینڈ کو اتنی اہمیت دیتا ہے رائٹ ہینڈ پہ پھر دو تو پھر پروفیشنسی بھی تو رائٹ ہینڈ کی ہونی چاہیے نا ویکتی کے ہاتھ میں سمجھے پروفیشنسی کا کیا مطلب ہے کیا ان گتی ویدیوں کو کوئی پکڑ سکتا ہے ان گتی ویدیوں کو یہ جو گتی ویدی ہے یہاں پر کیا پکڑ میں آئے گی دیکھو میں سمجھاتا ہوں میری سمجھ میں آ رہی ہے کیا آپ کی آ پائے گی میں بتاتا ہوں کیسے دیکھو یہ ایک بیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ دیکھو یہ ایک بیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہاں پر ایک بیس سال کا ٹائم پیرڈ آ رکھا اب یہاں پر ایک ریخہ نے یہ ٹچ کری سمجھتے رہنا بیس سال پر ایک ریخہ نے اسے ٹچ کر دیا ٹھیک اب اس کے بعد ایک ریخہ یہ آئی اس کا مطلب کیا ہے ایک ریخہ پیچھے سے آئی اس کا مطلب کیا ہے یہ ریخہ یہاں چل رہی ہے ان کا مطلب کیا ہے ایک ریخہ یہ چل رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے اور ان ریخہوں سے یہاں پر یہ 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 بنا ہے اس کا سب مطلب کیا نکلتا ہے آپ کیا کہو گے بیس سال تک ایک سٹڈی ان کی چل رہی تھی ایسے کہو گے نا اب انیس اٹھارہ سترہ آپ ایسے بات کرو گے ایسے کرو گے ایسے نکالو گے ہر گتی ویدی کو ایسے نکالو گے ٹھیک ہے اب آپ نے کہا کہ ایک ریخہ پیچھے سے آئی ہے مائیگریشن ہو رہی ہے اور یہاں پر شاید کوئی ایک ڈسٹربنس آئے گی یہ کنفیوزن کتنی کنفیوزن ہے کیوں اب میں یہاں پر چیزیں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی مائیگریشن ہوگی پیچھے سے ریخہ آ رہی ہے اور یہاں پر ایک ریخہ ایسے بن کر ایسے جا رہی ہے یہ ایک لینڈ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں چل رہی ہیں اور یہ پشتینی چیزیں ہیں یعنی پیتا جی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور یہ ریخہیں جو ہیں پیتا جی وغیرہ جو ہیں یا کوئی مائیگریشن یا گھر پر یا کوئی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پر ایک سکوائر بنا ہوا ہے یہ لینڈ سے ریلیٹڈ یہ ایک چیز ہے لینڈ سے ریلیٹڈ یہ ایک لینڈ سے ریلیٹڈ یہ ایک لینڈ سے ریلیٹڈ ان کا مطلب وہ پارم ریڈر جو کہتے ہیں منگل پر سٹار بنتا ہے تو ایکڑوں میں پرپٹی ہوتی ہے تو یہاں پر اسے سٹار نہیں کہو گے بلکل غلط ہے جو پارم ریڈر اسے سٹار بول رہا ہے وہ بے فکوف کی شرنی میں اسے رکھ دیجئے گا بے فکوف ارے آپ کو بتایا ہے مائیگریشنز ہیں یہ اور جب بھی یہ سٹار بنتا ہے تو میں نے کیا کہا تھا یہاں پر اگر سٹار بنا ایک لائن نے کاٹ دیا ایک ڈاٹ بنا تو مصیبتیں آئیں گی یہی کہتا ہوں ہمیشہ یاد کرو ایک لڑکی تھی جس کا میں نے انیلیسس کرا تھا یہاں پر ایک سٹار بنا تھا اسے بینیفٹ بھی ملا تھا لیکن کیا ہوا تھا اس کی سگائی ٹوٹی ایک باری دو باری تین باری یہی بتایا تھا اور اس کی لائف جو تھی وہ کتنی سپائل ہو گئی تھی ہو گئی تھی تو یہ جو سٹار ہوتے ہیں یہ دکتے لاتے ہیں یہ آپ یہاں پر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ریخہ سے ایک ریخہ سے ایسے ہی بنا دیا گیا بھائی آپ کو تو خود سمجھ آ جانے چاہیے یہ ریخہ کا مطلب کیا ہے یہ ریخہ کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے ان کا کیسے مطلب آپ سمجھ لگو ایک 21 سال کی ریخہ کا کیا مطلب سمجھ کے آ رہے ہیں یہ 21 سال کی ریخہ کا کیا مطلب ہے یہ ریخہ یہاں سے نکل کے 21 سال پر پٹچ ہو رہی ہے تو یعنی یہاں پر کچھ ہوا ہے بہت زیادہ پروفیشنسی اگر ہوگی تب ہی آپ رائٹ ہینڈ کو پکڑ پاؤ گے اور لیفٹ ہینڈ تو ایک بچہ بھی پکڑ لے گا کیوں کیونکہ وہاں پر کھل کر ساری چیزیں سمجھائی جاتی کھل کر دیکھنا یہاں کی فارمیشن چینج ہو جائے گی سب کچھ اور کتنی آسانی سے چیزیں بتاتا ہوں یہی والی چیزیں اکیس سال پر ان کی میں نے کہا ان کے یہاں پر کوئی بیمار یہاں پر دادی کی یہاں پر تبیت خراب اور سمجھ رہے تو یہ سب کچھ بتاؤں گا آپ کو لیفٹ ہینڈ پر ٹھیک ہے ارے بھائیہ آپ کو ٹیکنیک بھی تو سکھانی ہیں کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں وہ بھی تو سکھانی ہیں اب دیکھو یہاں پر ایک ریخہ انٹرسیکٹ کر کے ایک یہاں پر ارک ہی ہوئی ہے یہ کون سا سال ہے یہ انیس سال ہے یہ ایک ریخہ چھوٹا سا ٹرینگل بنا ہے یہ بیس سال ہے آپ سمجھو یہ بیس سال ہے یہ ریخہ نیچے سے آئی ہے پیچھے سے یہاں آئی ہے یہ دیکھو یہ ریخہ یہ اکیس سال ہے آ گیا سمجھ پیچھے سے ریخہ آئی اور اس ریخہ نے اس ریخہ کو چھو دیا یہ اکیس سال ہے یہ بائیس سال ہے آ رہے یہ تئیس سال ہے یہ چوبیس سال ہے اور اب چیزیں کھول کر سمجھاتا ہوں دیکھو اس کی کیلکولیشن جب ہم نے کیسے کری ہم نے ایسے کری یہاں گئے ہم ہم نے کہا انیس ہم نے انیس کہا نا اب دیکھو اٹھارا سترہ یہ ایسے چلوں گا میں ایسے چلوں گا ایسے کر کے یہ دیکھو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ایسے اس کو ان ہاتھ کو کیسے پکڑنا ہے ایسے کرنی کیلکولیشن انیس اٹھارا سترہ پر رک جانا اس والی ریخہ پر رک جانا یہ یہ والی سترہ پر رک جائیے اب یہ سترہ پر پیچھے سے ریکھا آئی اور سترہ پر رک گئی اوپر دیکھو ٹرینگل یہ دیکھو یہاں سے ریکھ کر ایک یہ ٹرینگل یہ یہ رک گئی اب اس نے کس کو انٹرسیکٹ کرا ٹرینگل کو انٹرسیکٹ کر دیا کاٹ دیا سٹڈی میں دکت سترہ سال میں رک گئی تھی ان کی سٹڈی اب اس سے ایک سال پہلے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے یہ دیکھو یہ یہ دیکھو یہ ریکھا یہ والی ریکھا سولہ سال پر ٹچ ہے سولہ کو الگ نکالو اور اس ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر رکھا ہے چودہ کو الگ نکال دیجئے کیونکہ یہ ریکھا یہاں آکر ٹچ ہو گئی یہ چودہ ہیں چودہ سے سولہ سال چودہ سے سولہ سال ایک کٹیگری نکال دی اب اس کی کٹیگری نکال دیجئے یہ دس سال اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا سکوائر بنا رکھا ہے ایک پتا جی نے دس سال مر ایک لینڈ لی یہاں میں نے یہ ورڈ بولا وہاں سمجھا پا رہے تھے نہیں بتا پا رہے تھے اچھا پام ریڈر بننا ہے نا تو رائٹ ہینڈ کو پہلے اوبزرویشن پہ لے لو سارا لیفٹ ہینڈ کو پڑھو لیفٹ ہینڈ کی کلکولیشن کرو پھر رائٹ ہینڈ کی کرو اور ابھی ایک وقتی ہے انہوں نے بہت بڑیا بات کری جب میں نے انہیں کلکولیشن کر کے میں نے بتائی نہ ساری تو ویڈیو ریلیز ہوا تو کہتے ہیں سر ایسا کرو اپنی ڈائیری والی لکھی ہوئی چیزیں بھی دے دو میں نے کہا کیوں یہ میری پرسنل چیز ہے آپ کو ویڈیو دے دیئے آپ کو اس سے مطلب ہے میری ڈائیری سے کیا مطلب آپ کو جواب نہیں آیا ان کا خورا فاتی دماغ ہے لوگوں کا حد ہو گئی خالی دماغ بیٹھا ہوئے میری ڈائیری سے آپ کو کیا مطلب میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو میں ڈائیری ارے مو پہ تھوڑا لکھوں گا میں کسی بلیک بورڈ پہ لکھوں گا بے افکوف ہوتے ہیں سب لوگ تو یہاں پر یہ جو ریخہ آئی اس کا مطلب دس سال پر ایک پتا جی نے پروپرٹی میں نے کہا پتا جی نے دس ہاں ایک گھر خریدا تھا میں نے کہا چودہ سال میں آپ کا سکول چینج ہوا تھا جی پتا جی نے کہیں دوسری جگہ پر اسی لینڈ سے ریلیٹڈ چیزیں کی تھی یہ دیکھو یہ ریخہ نے اس ریخہ کے ساتھ اس ریخہ کے ساتھ یوں گھوم کا ٹچ ہے جی انہوں نے کیا کرا تھا ایک اور دوسری جگہ پر کچھ لاکھ روپیہ دے کر ایک اور گھر لے لیا تھا تو آپ شفٹ ہوئے تھے نا ہاں مائیگریشن ہاں مائیگریشن چودہ سے سولہ سال تک تو آپ کی سٹڈی چلتی رہے لیکن سولہ اور سترہ پر جیسے ہی آئے آپ کی سٹڈی ڈسٹرابڈ ہو گئی جی ہو گئی یہ سب وہ فارمیشن بنی ہوئی تھی اب انیس پر ہم پہنچ رہے ہیں جو انیس والی چیچے بولی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹرینگل یہ بنا ہوا تھا اس کا مطلب کیا تھا آپ سمجھو یہاں پر انیس سے دیکھو سمجھنا انیس سے ایک ریخہ نے ایسے کر کے ایسے بنایا اور ایک ریخہ نے ایسے کر کے ایسے ٹرینگل بنایا تو میں نے کہا انیس سے لے کر جیسے ہی اکیس سے تھوڑا پہلے تک اکیس سے تھوڑا سا پہلے تک پہلے تو ایک چیز ہے صحیح بھی چال رہی تھی اور ڈسٹرمنس کی شنی یہاں پر ہو چکی تھی وہ بتاؤں گا کیوں وہ کس چیز سے ریلیٹر تھی یہاں بائی فر کر کے سمجھاتا ہوں بہت بڑی طریقے سے سمجھاؤں گا اب اس کا مطلب میں نے کیا کرا اس ریخہ سے ان ریخہوں سے اس ریخہ کا کنیکشن اس ریخہ سے یہ ایک لنک بنایا میں نے لینڈ سے ریلیٹڈ گھر پر لینڈ سے ریلیٹڈ کچھ ایشیوز ہو رہے تھے لیکن انیس سے جیسے ہی اکیس آیا یہاں کسی کی تبیت خراب ہوئی انہوں نے کہا دادی کی میں نے کہا بیس سال یہ جو بیس سال کا ٹائم پیرڈ ہے یہ سٹڈی سے ریلیٹڈ ہے سر میں نے ری جوائن کر لی تھی اپنی سٹڈی یہ ری جوائن کر لی تھی یہ سٹڈی ری جوائن ری جوائن ہو چکی تھی آپ سمجھا رہی ہے اس ریخہ کا مطلب کیا بنتا ہے ری جوائن کر لی یہاں سے ہٹ گئی یہ دیکھو دوبارہ دیکھ لو آپ نہیں سمجھ جائے گا یہ ایک یہاں سے یہ ریخہ نے اس ریخہ کو چھوا اس نے اس کو چھوا ایک ایک آفشوٹ نکالا اچھا ٹرینگل بنایا چھوٹا سا سٹڈی کا اب یہ چھوٹا بنا ہے یہاں آ کر ایک دکت آ جائے گی جیسے یہ یہاں آئیں گے ایک دکت آئے گی یہ دیکھ رہے ہو ان دو ریخہوں کے بیچ میں یہ بنی ہوئی ریخہ یعنی یہ فارمولا دو لائنوں کے بیچ میں ایک لائن دکت دکت آ رہی ہے سمجھ کیسے کیلکولیشن کرتے ہیں اب 21 پر ہم آئے تو ہم نے کہا پیچھے سے ایک ریخہ نکلی ہے اس ریخہ نے اس ریخہ کو کٹ دیا تو یہ ایک کٹا کس لیے کٹا اور آپ آپ اسے ٹرینگل ڈونڈ رہے ہو ایک کس الگ یہ دیکھو نا یہ ریخہ ایسے چلی یہ اس ریخہ سے اس ریخہ کا انٹرسیکٹ ہوا یہ ریخہ پیچھے سے آ گئی ہو گیا جو بیمار تھا وقت تھی ٹھیک اب اس کے بعد 22 ماہ سال چلتے ہیں 22 میں میں نے کہا جیسے ہی 22 کی طرف آئے نا آپ آپ کے لائف میں یہ سٹڈی کا کنسان نے اس ریخہ نے کیا کرا تھا بیچ پہ ایک ختم جی وہ کچھ کارن ورس سے پتا جی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور کچھ کارن ورس سے جو سٹڈی چھوڑنی پڑی یہاں تک سمجھ آیا اب بات کیا نکلتی ہے لینڈ کہاں چلی گئی یہ دیکھو یہ ریخہ 24 سال کی تو آپ 24 سے ایک لنک نکالو 24 لینڈ گھر سے ریلیٹڈ ایشوز جس کی شروعات 19 سے ہو گئی تھی 19 سے 21 میں کچھ ایشوز آ رہے تھے جی جیسے وہ چاچا اور ان کی تھوڑی اچھا اب یہ 24 میں جیسے ہی ہوئی تو یہاں پر آپ کی لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی یہ 24 یہ دوبارہ شروع ہو گئی 24 ہاں وہ 24 میں دوبارہ ہو گئی تھی یہ ریخہ نے اس ریخہ کے ساتھ کنیکشن نکالا اب آپ کو یہاں کی کنیکشن جب یہ ریخہ ایسے چل رہی چلے گا یہ ایسے چلے گا اس جگہ پر آ کر رکنا ہے وہ 27 سال میں بھی آئی تھی اس کے سے ریلیٹڈ ہاں چاچا اور ان کی لڑائی ہوتی رہتی تھی اب یہ ہے 26 ماہ یہ ہے 27 ماہ اب سمجھو یہ 26 کا مطلب کیا ہے اور یہ 27 کا مطلب کیا اس ریخہ نے اس ریخہ کے ساتھ کنیکشن بنایا ہو ہے تو میں نے 27 نکال کے بتا دیا کہ وہ 27 تک چلا تھا ایشو جی چلا تھا اب اس ٹرینگل کا مطلب دیکھ لو یہ ٹرینگل 25 سال پر آیا ہے میں نے کہ 25 سال میں ایک اپورچنٹی آپ کے دستک دے رہی تھی اور تھوڑا سا بینیفٹ تو ملنا تھا آپ کو ڈیفنیٹلی ملنا تھا پر نیچے کیا ہوا یہ ریخہ کے کارن کیا ہوا ان کی طبیت خراب ہو گئی تو انہوں نے وہ بینیفٹ نہیں لے پائے میں نے کہا چلو کشنی لے پائے تو کشنی ہوتا یہاں تو لیا تھا نا اپنے یہاں لیا تھا میں نے کہا نوکری کر لی تھی نا نوکری کر لی تھی 26 میں 26 میں نوکری کر آپ یہ سورے پروت کی فورمیشن کو دیکھ لو دیکھو اتنا پیارے ڈھنگ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیوں نہیں سمجھ جاتی یہ ریکہ نیچے اتری ہے اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ اس ریکہ نے اس ریکہ کے ساتھ یہ ایک ٹرینگل یہاں پر بنا ہے یہ ایک یہاں غلط 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 یہ تو ایک انفیکچویشن تھا آپ کا 23 سال پر کسی لڑکی کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ہم جب یہ 26 بول رہے ہیں ایسے یہ 26 بول ریلیشنشپ بنی تھی آپ لو کہ ہاں سر illegal تھا تھوڑا ٹھیک یہ ہے نا یہ ایک husband wife کے relation نیچے آگے جا کر اترے گا and then مطلب ایک بن گیا ایک life میں بن گیا آپ سمجھو چاہے وہ پہلے کرو یا بعد میں کرو indication اس سے disturbance یہاں پر یہ ریکھا کہتی ہے اس relation سے disturbance ہوگی یہ غلط ہے چن آرہی ہے سمجھ تو سیکھ لو بھئی دوسرے چینل والوں سیکھ لو اتنی مشکل formations کو سیکھ لو وہ ٹکہ ہی مارو گئے کچھ چیزیں سیکھ پاؤ گے کچھ نہیں سیکھ پاؤ گے ابھی تو ایڈوانس پام مستری بھی ہے اس کے اندر ایک ایک ریخہ کو توڑ کر سمجھ انے کی قابلیت رکھتے ہیں پام مستری ہیلر ایک ایک ریخہ کو توڑ کر بائی فرکیٹ کر تو اب سمجھو یہ ریخہ یہاں سے نکل کر یہاں اور یہ ریخہ یہاں سے نکل کر یہاں اب یہ کیا تھا یہ تھا ہمارا چھپیس سال ٹھیک اب سمجھو چھپیس یہ دیکھو ایسے چلیں گے نا ایسے چلیں گے یہاں چلیں گے چھپیس سبتائیس اٹھائیس اچھا سر اٹھائیس سال میں آپ کی جاب میں بتانا کوئی پریشر آیا تھا کیا چیزیں ہوئی تھیں سر وہ اصل میں ہوا یہ تھا کی فیلڈ ورک دے دیا گیا تھا اچھا یہ جو تیس سال آتے آتے آپ کے من میں کچھ ایسی فیلنگ آئی تھی کہ مجھے چھوڑ دینی چاہیے چاہے سرکمسٹانسز کچھ بھی کمپنی بند ہو جائے ہاں آئی تو تھی یہ اکتیس سال جیسے ہی آیا جیسے اکتیس سال آیا آپ نے کہا یار میں لینڈ میرے پاس اتنی پڑی ہوئی ہے تو میں کر لیتا ہوں اب میں ایک ورڈ اور جوڑا سمجھتے رہنا ایک ورڈ اور جوڑا سر اکتیس میں آپ نے شروع کر سیٹ اپ کرنے میں چھ مہینے لگا دی یہ کیسے پکڑا سر آپ سیٹ اپ کرنے میں چھ کرا میں نے کہا اکتیس یہ ہے اور یہ ریکھا ساڑھے اکتیس پر یہ میں ایسے جاؤں گا تو یہ ساڑھے اکتیس میں نے کہا وہ چیزیں شروع کری آپ نے اور کرتے کرتے ساڑھے اکتیس سال آپ کو ہو گئے ہو گئے آگے سمجھ سیٹ کرتے کرتے ہو گئے اب اور آگے دیکھتے ہیں اب دیکھو کیسے پکڑتے ہیں اس ریکھا کو لون کب لیا جی آپ نے لون کب لیا اب یہ کیسے پتا لگے گا بھائی کب لون چکاؤ گے یہ کیسے پتا لگے گا بتاؤ جراؤ یہ ایڈوانس پامیسٹری ہے تہہ تک ڈسٹربینس یہاں پر یہ ریکھا یہ ریکھا یہ 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 کیا بنائی ہوئی ہے کہاں سے نکل رہی ہے ہردر ریکھا سے کہاں ہوتی ہے یہ ڈارک کیوں ہے یعنی اس ریکھا نے یہ لون بھی دلوائے گی یہ بھی دلوائے گی یہ بھی دلوائے یہ بھی دلوائے کرا آپ نے کیا کرا کہ تیتیس سال پر ایک لون لیا لینڈ پر تیتیس سال پر لینڈ پر لون لیا اس پر میں نے کہا چونت سال چھ مہینے پر پھر آپ نے لون لیا اسی کو بڑھا دیا اسی کو بڑھا دیا اسی کو بڑھا جی اس پر میں نے بڑھا سمجھو اس کے پیچھے جانا اب دیکھو اس کے پیچھے جاتی ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا ایسے کر دکھاتا ہوں اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک ریخہ نے ایسے کر رہا ہے یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ چوتیس سال تک یہاں پر نیچے کی طرف بھی پر بھی یہ کوئی چیز کھری دیں بائنگ کریں یہ بھی سمجھ آگئی کہ دیکھو کتی گتی ویدیاں یہاں پر رکھے ہیں سار نہیں آپ نہ ایسا مت سمجھا کرو آپ ماؤنٹ بتایا کرو آپ ماؤنٹ پر بس رکھو سار لیفٹ ہیڈ کیوں بتاتے لڑکیوں کا ہوتا ہے زندگی کہاں تک چل پڑی ساری گتی ویدیاں یہیں لکھی تھی یہیں پر لکھی ہے اب ایک بات بتاؤ اب ہم چوتیس سال تک پہنچے سب کچھ ایک ایک زندگی کی بک پڑھ میں بتا دی اب آپ کو اس ریکھا کا میں ایک ایک مطلب سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہو رہی ہے یہ کہاں جا رہی ہے یہ کیا چل رہا یہ چل رہا یہ کیا ہوا اوپر سمجھ رہی تھی اوپر سمجھ رہی تھی کچھ سوچ بدلو سوچ اپنے پامیسٹری کو ایک جو پامیسٹری ایکچول میں بھگوان لکھتا ہے وہ پامیسٹری ہے یہ ہر دیر ایک ایسے گئی وہ گئی اس میں آپ اپنا دیماغ خراب کر رہے یہ تب آپ اپنے پامیسٹری کو پہلے گھوٹ کے پیلو جب وہ پورے دیماغ میں بیٹھ جائے گی چھوٹی سی گٹی ویدی بھی سمجھ میں آ جائے چھوٹی سی گٹی ویدی بھی سمجھ آ جائے یہ مڑی ہے تو کیا لگانے کیا جرور تھا یہ ریکھا کیوں اس طریقے سے صحت میں کوئی ڈاؤن چل رہا ہے بھائی صحت بھی تو خراب چل رہی ہے ختم آگے چلتے ہیں اب ان کی لائف میں اب دیکھو اب کیا کرنا ہم ساڑھے چوتھے سال تک پہنچ گئے ٹھیک اب میں نے کہا 35 بھی دیکھنی ہے ساری چیزیں دیکھنی ہیں کی ان کی لائف میں کیا چل رہا کیا نہیں چل رہا اب میں نے یہاں پر دیکھا کہ بھائی ایسا ہے تھوڑا سا آگے گئے یہاں پر چل رہی ہیں کچھ فرق نہیں پڑ چلو کچھ نہیں ہوتا ہم یہاں پر گئے اس ولی سال والی ریکھا پر انڈکیٹ کر رہی اکتیس سال والی ریکھا پر انڈکیٹ کر رہی ہے کیوں کیونکہ اس نے اس کا چینل بنایا اس نے اس کا چینل بنایا سمجھ رہے ہیں دو چینل بنا کر بٹھی ہے یہ ریکھائیں ٹھیک اب دیکھو کیسے میں بتاتا ہوں دیکھو میں نے کیسے کہا کہ اکتیس والے چینل بنا کر بٹھی ہے اب میں نے بتایا تھا آپ کو یہ ویڈا ٹائم پیرڈ تھا اکتیس اور ساڑھے اکتیس کا یہ بتایا تھا اب اس نے ایک پتلی سی ریکھا یہاں پر آکر ٹچ کر یہاں بٹھی ایسے کر رہا ہوں ایسے کر رہا ٹھیک ایسے کر رہا ہوں یہاں پر آیا یہ ایک کنیکشن ایک کنیکشن ایک کنیکشن کب تک ان کا لون پورا ہوگا لون کی جمعیداریاں تو یہاں سے شروع ہوئی تھی یہاں سے لے تک یہ سارا جاتا ہے یہ لون ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا بیچ میں ایک اور اتارنے کی کوشش کریں کہ 43 تک اس کو بھی الگ کر کے ان کو بتا دو چھیک ہے 43 اور تک جو ہے لون تھوڑا سا آپ پے کر دو کے آدھا تک اور 48 تک بورا لون ختم ہو جائے گا آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ سائن جو ہے یہ انڈکیٹ کر رہا ہے آپ نے دو چیزے کام کر ہے ایک تو آپ نے کام کر نی ہے جو آپ نے گھر بنوانا ہے دکانے بنوانی ہے اس پہ کام کرو رینٹ والی چیزوں پر میں آپ کو اکی کر رہا ہوں کیوں کہہ رینٹ والی چیزوں پر اکی کیونکہ اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ earning دینا شروع کر دے گی اب اس earning سے آپ دیکھو اس کے نیچے پھر ایک ریکھا یوں بن کے آئی ہو یہ نوکری تو کر نہیں سکتے نوکری ہو ہی نہیں سکتی ہے نیچے کی اور ساری چیزیں چل رہی ہیں نیچے land سے چل رہی خیت سے related agriculture سے related ان چیزوں سمجھ آئی تو میں نے یہاں پر کہا سیتیس ساڑھے سیتیس یہ جو ہے time period یہاں تک کر لوگے اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ان کی life میں آگے سفر جو ہے وہ بتاتے ہیں ابھی تو یہ ساڑھے چھتیس سال کیا ہے میں ابھی ایک سال آگے آ چکا ایک سال آگے آگیا اب میں پھر چلتا ہوں اسے دیکھ کر کہ یہاں سے لے کر مجھے کیا کرنا ہے یہ سیتیس آر تیس سوری آر تیس انتالیس چالیس اکتالیس بیال یہ والی ریکھا پر مجھے رکھنا ہے میں نے کیا کرا میکسیمم اس کو میں آگے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہاں پر میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ اس ریکھا پر میں بیال پر آکر رکھوں گا یہ ٹوٹتی ہوئی ریکھا یہ ٹھیک ہے یہ سوری یہ یہ ولی ریکھا پر سیتیس اڑتیس انتالیس چالیس اکتالیس بیالیس ٹھیک ہے یہ ٹوٹتی ہوئی یہ آرہا یہاں پر ٹھیک ہے یہ یہاں پر لون سے ریلیٹڈ چیزوں پر ایک بری جرہ جا کر دیکھو اس کو میں آگے لے جا رہا آگے لے جا رہا اس ریکہ نے اس ریکہ کو ساتھ انٹرسیکٹ کرا لیکن ابھی ایک اور یہاں پر ٹرینگل بنا ہو ہے تو لون ابھی ختم نہیں ہوگا یہ خرچوں کی ریکھائے ہوتی ہے کسی کو پیسہ دے دیا کچھ کر دیا تو یہ وہ ریکھائے ہوتی ہے تو اس کو سمجھنا ہے آگے سمجھ ہے ٹھیک ہے سر سمجھ اب ایڈوانس پامیسٹری بھی سمجھ آنے لگ گئی چلو گوڈ اب آگے چلتے ہے یہ تھا ہمارا 42 43 44 45 46 اب دیکھو ایک چھوٹ اسی ریکھا اور آگے جا رہی ہے یہ 47 اب یہ 47 پر آ کر رک گئی یہی بولا تھا ایک 47 اور 48 کے بیچ میں آپ کا لون ختم ہو جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو اور اب یہ جو ریکھا اس سے شروع ہوئی ہے یہ ایک بزنس شروع کریں گے ارے وا کیا بات ہے یہ دیکھو لگزری لائن کی ریکھا اسی وقت نکل کے آ رہی ہیں ارے بھائی یہ بھگوان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں انہیں پکڑنے کے لیے دماغ چاہیے ہوتا ہے دماغ ٹھیک ہے اب یہ ریکھا نیچے اتری تو بھائی یہ نیچے بھائی بیماری بھی ریکھائیں ہوتی ہیں بیماری تو چلنی رہی ہے اس کا آپ نے دھیان دینا ہے لیکن 43 اور 44 سال میں میں دیکھا کچھ disturbance ہو رہی ہے یہ بھی ہیلتھ ایشوز آپ کی آئیں گی لیکن 43 سے ایک کام شروع کرو گے 43 سے ایک کام دیکھو یہ ریکھا نے چھوٹ ٹرینگل یوں بنا رکھ 43 سے کام شروع کرو گے جو کی 48 تک چلے گا یہ کیسے پکڑا میں 48 تک چلے گا دیکھو اس سے ہی یہ ریکھا نے اس جگہ پر آ کر ٹچ کر ہے تو میں نے یہاں پر لگزری رین کی ریکھا کو اور بڑھتی کب تک چلے گی وہ کب تک چل بھئی آپ دیکھو آپ کو دھیان دینا یہ 42 43 یہ ریکھا یہاں پر 44 سال پر آ کر رک رہی ہے اس ریکھا کا concern کو سمجھو اس کی اس ریکھا کو سمجھو کہ یہ ریکھائیں کہ پر کہاں سے شروع ہو رہی تھی اس نے اس ریکھا کے ساتھ تچ کر آ ارے یہ ہے یہ ختم ہو رہی ہے تو ان کو کہنا ہے کہ سر یہ مچھلی پالن والا جو دوسرا کام بھی کر رہے ہو چلو 44 سال تک آپ پیسہ کرنا کی اس کا دھیان رہ اچھا اب جو پہلی سال تک چلے گا اب اس کے بعد 43 سے ایک کام اور شروع کرو گئے یہ ریکھا یہ 48 سال تک چلے گا ایک اپنے آپ سامنے آ جائے جیسے 43 آگر دماغ چلے گا ایک اور کام آ جائے گا اب 47 سے لے کر 51 سال تک یہ کیسے نکالا بتاؤ 47 سے 51 تک آپ نے ایک کام کرنا ہے ایک آپ کے پر لینڈ ہے اس پر کوئی کنسٹرکشن کرو گے آہا سر وہ میں ایک لینڈ لی تھی 32 33 سال کے بیچ میں اچھا اچھا یہاں لی ہوگی جب میں بتایا تھا آپ کو تو اس پر آپ نے کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے یہ یہاں ہارڈ اس میں ہارڈ ہوگا اچھ اور اس کے بعد پھر آپ کی 52 سے لے کر 55 سال تک یہ رہا دیکھو اب ہم یہاں پر پہنچے یہ یہ ٹوٹل ہے 55 اب اس کے بعد یہ شروع ہوتی ہے یہ ہے انہوں نے لینڈ دے دی بہت ساری ہوگی تبیت ان کی خراب چل رہی مجسٹریٹ کے سامنے جا کر ایگریمنٹ بنواؤ بانڈ بنواؤ آپ لینڈلوڈ اور وہ جو ہے وہ بندہ جو رینٹ پہ دے رہے مجسٹریٹ کے سامنے جاؤ سر یہ اسے میں دے رہا ہوں اور یہ یہ کمیٹمنٹ آپ کے سامنے کر رہا مکرے کا تو یہ اس پر یہ ہوگا ہاں ہاں ٹھیک کروا اٹھاون سال تک یہ سفر ہو گیا اچ ٹھیک اب اس کے بعد 62 سے 63 سال پر ہیلت ایشوز آ جائیں اور ویسے تو عمر آپ کی میں کہوں تو اسی سے اوپر ہے پچکتر سال تک تو آپ تھوڑی بہت درد آپ کو رہیں گی رہیں گی تب یا تھوڑی ہیموگلوبن ٹانگوں میں درد کمر میں درد ٹھیک ہے کیونکہ مائنڈ لائن پر کچھ زیادہ ہی ایمپیکٹ اور پریشر پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہو یہ جب جب بھی پڑے گا یہ تو دردیں دے گئی دے گا سب سے بڑی علاج بتاتا ہوں کمر درد کے لیے مہوہ کا تیل لے لیجے گا مہوہ کا تیل کبھی یہ پنساری پر ملتا ہے ویسے گاؤں میں بہت اچھے ڈھنگ سے ملتا سب کو پتا ہے ایک شراب ہوتی ہے مہوہ ایک پیڑ ہوتا ہے اس سے شراب بھی بنتی ہے لیکن اس کا تیل ہوتا ہے دیسی گھی ٹائپ ہوتا ہے ایک سفید سفید ہوتا ہے اس کی سمیل اچھی نہیں ہوتی ہے وہ لے لو ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑا سا یا تو پیور وہ لے لو یا پھر اس میں تھوڑا سا تیل کے تیل میں تھوڑا سا جو لسن ہوتے ہیں لسن کو بھون لو اور اس کی مالش کمر پر کرو وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے ایک روٹی ہوتی ایک اچھی روٹی ہوتی اس پر پہلے آپ پولا تیل لگا لو گرم کر کے اور اتنی سیکھ لے لینا کہ وہ آپ کی کمر پر لگی رہے بس یہ ایک اچھا اپی بتا رہا ہوں جس کی کمر کی پرابلم ہوتی ہے یہ فیزیو تھرپیس کے پاس جاتے ہو سب کچھ کرتے ہو یا فیزیو تکیہ آتا ہے لگا کر اس کی تیل بنا لیجئے جل جائے کچھ نہیں ہوتا اس کے کرو وہ بھی بہت گرم ہوتا ہے وہ بھی آپ کو گرم ہٹ محسوس کرے گا اور آپ کمر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہوں گی یوگا کرتے رہیے کمر کو یہ ایک سب سے بڑی اپائے بتا رہا ہوں آپ کو کوئی کھرچے کرنے کی ضرورتی نہیں ہے لوگ کو رتن پہن لو یہ کر لو کچھ مت کرو یہ اجماع دیکھ لینا مہوہ کا تیل کو نہ آرام آئے تو کہہ دیجئے گا جن کو گھٹنوں کی درد ہوتی ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے دوسرے اپائے ہیں وہ کریں نہیں سکتا آپ وہ تو ایک مدمخی ہوتی ہے اس کا ڈنک ہوتا ہے وہ ڈنک آپ اگر اس ایریا پر لگواؤ تو میں تو خود میرا تو شہد کا کام تھا میں تو خود ہی بلکل مدمخیوں کے اندر جا کر جو ہے without کوئی protection میں نے وہاں پر انہیں کٹوایا ہے بزنس تب کر سکتا ہے جب ڈر نکل جائے جتنا پھول سکتا تھا اور آج کے ٹائم پر بھی اگر کوئی مدمخی کاٹ لے تو مجھے کچھ نہیں ہوتا میں ایسے ہی مدمخی کو پکڑ لیتا ہوں کوئی نہیں کٹ بھی لیتا مجھے کچھ نہیں ہوتا در تو تھوڑا سا بس لگتا نہیں کیونکہ اس کا جو پوائزن ہوتا وہ جا چکا ہے میرے اندر تو وہ بھی درد کے لئے بہت اچھا ہے بجرگ لوگ آتے تھے کہتے بیٹا یہ گھٹنوں پر لگا دینا اس کا ڈنک لگوا دینا انکل جی سوچ جائے گا کچھ نے ہوتا بیٹا مجھے پتا بجرگ لوگوں کو پتا ہے اس چیز کا یا ویکس ہوتی ہے نا اس کی چھتوں کی وہ کھالو آپ شہد میں ڈال کر گھٹنوں کے گریس ختم نہیں ہوگی گھٹنوں کی گریس ختم نہیں ہوگی تو یہ آپ کے ہاتھ کی پوری سرچنا میں نے آپ کو بتائی کہ یہ وہ ہے ہاتھ یہ نوکری نہیں کر سکتا ہاتھ اب آپ اوپر کیا دیکھ رہے ہو میں نے نیچے کی ساری گتی بدیاں بتا دی سورہ پروت کی فورمیشن کو بتا دیا یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے لون آپ بتا دیا کب تک لون نپٹ جائے گا تو بس کیول آپ کو اپنی سہت کا دھیان رکھ سہت آپ کی خراب ہوتی جاری ہے ایک فیڈ بیک دے دیتا ہوں آپ کی life میں 52 40 سہ جیسے یہ stop کر دی جی گا اور جہاں پر آپ مشلی پانن والی لینڈ پر کچھ کر رہے ہو اس پر جو کچھ بھی کرنا ہے 44 سال last ہے آپ جہاں تک آپ میری میری ایک سوچ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ایڈوانس پامیسٹری کے حساب سے یہ ایک ٹائم آئے گا 41 سے بھی ایک کام شروع کرنے کی کوشش کرو گے کیونکہ ایک کام 42 پر ختم ہو رہا ہے تو مہا من کرے گا 41 سے شروع کرنے کے لئے ٹھیک 43 سے بھی ایک کام شروع کرو جو 48 سال تک چلے 47 سے ایک کام جہاں کہیں ڈسٹرب ہوئی جائے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو پورا بتا دی ہے 55 سے 58 ہیلتھ ایشو ہے 62 سے 32 سکھ ہیلتھ ایشو ہے کچھ دکھتے بھی آئیں گی اس ٹائم پر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے تبیت خراب جاتی رہے گی لیکن 75 سال تک میں آپ کی لائف کو سٹرونگلی دیکھ لیا ہے اور اس کے بعد 80 سال سے اوپر کی آپ کی لائف ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے 43 اور 44 پہ بھی آپ کی ہیلتھ ایشوز آ رہی ہیں یہ ہے آپ کیسا ہوگا کرجے بھی اتر جائیں گے سب کچھ ہو جائے یہ ہے آپ کے ہاتھ کچھ ٹھیک ہے اب ہمیں اس سورہ پروت کی فارمیشن کے بارے میں پتا ہے تو کیوں نہیں ہوگا اب دیکھو میرا ایک ویڈیو آ رہا ہے ہردے ریکھا اور ہارٹ ڈیزیز شاید آ چکا ہوگا ریلیز ہو چکا ہوگا اس کے اندر میں نے بتایا کہ یہ ریکھائے نکلنی جروری ہوتی ہے اس سے جو آدمی جو نیرس نہیں بنتا سمجھے نیرس نہیں بنتا وہ teaching پار میسٹری میں دیکھنا تو اب یہاں پر آپ وہی چیزوں کو کتنے یہاں پر اتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھا رکھا ہے چیزیں وہی ہیں چیزیں وہی یہ سمجھاؤ لیفٹ ہینڈ کو پڑھنا کیوں ضروری ہے اس لئے کہتا ہو اگر کون سا اپائی آپ کو کرنا ہے شکر کا اپائی تو کرنا ہی پڑے گا شکر آپ کرنا ہی ہے شکر آپ کا اس کا اپائی آپ کرو ایک آپ کو اپنی ہیلتھ کا دھیان ضرور رکھ رکھ کیون کیون کی سور پروت پر نہیں ہونی چاہی یہ دکھو مانا میں نے کی یہ ریلیشن کے لئے آیا پر لیکن یہ بیماری کے لئے بھی تو آیا یہ مانا میں نے کی آپ کو انویسمنٹ پوائنٹ افیو سے آیا اس پہ لون بھی لینے ہے کام بھی کرنا ہے یہ لیکن یہ بننا غلط ہے یہ بننا غلط تو یہاں پر اس کو کالا لال یہ پرپل یہ نہیں ہونا چاہیے بس اس کو دھیان دیتے رہے اور تھوڑی سی ڈائٹ پر کنٹرول رکھو اور آگے بڑھو بس کیون شکر کا اپائے آپ کو کرنا ہے دنو موسیقی